مدینہ 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 تمہاری نیت میں کھوٹ تو نہیں یہ سوال میرا ان لوگوں سے ہے جو لوگ اپنے ہی سننی بھائیوں کا اس طریقے سے عرد کرتے ہیں کہ مانو کسی بد مذہب کا عرد کر رہے ہوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلان غلطی پر ہے تو بجائے اس کی اصلاح کرنے کے اس کو زلیل کرنا کہاں کا انصاف ہے ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ اپنوں کا عرد کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور بیگانوں کا کس طرح ہمیں اپنے الفاظ پر بھی تین مرتبہ نظر دھڑانے چاہیے کہ کہیں ہم نے کوئی ایسا لفظ تو استعمال نہیں کیا ہے جس کی چوبھن سے کسی سننی کو تکلیف ہو ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام عمر بن عبید رحمہ اللہ اور امام واصل بن عطار رحمہ اللہ کے درمیان ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی تو امام عمر بن عبید سے خطا ہوئی اس پر امام واصل بن عطار نے انہیں بڑے پیارے انداز میں حق کے طرف متوجہ کیا اور امام عمر بن عبید حق کی طرف یہ کہتے ہوئے پلٹے کی میرے اور حق کے درمیان کوئی اداوت نہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد شہزادہ فقیہ ملت مفتی اظہار احمد امجدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اگر کسی مخالف کا خاتی یعنی خطا پر ہونا واضح ہو تو اس سے اس طور پر گفتگو کی جائے کہ اس پر حق واضح ہو جائے اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلان سننی بھائی سے کسی مسئلے پر خطا ہوئی ہے تو ہمیں اسے اس طرح سمجھانا چاہیے کہ اس پر حق واضح ہو جائے اگر ہم اس کی اصلاح کے بجائے اس کا رد کریں گے اور وہ بھی شدت سے تو نتیجہ صحیح نہیں ہوگا آج کچھ لوگ جس مجادلانہ انداز میں اپنوں کا رد کر رہے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں آپ کی نیت میں کھوٹ تو نہیں